بل پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ابھی میں ستہ پکش کے لوگوں کو سن رہا تھا سنگوی صاحب نے بتایا کہ کیسے یہ قانون سپریم کورٹ کے سمویدھان پیٹ کے فیصلے کے خلاف ہے کیسے یہ قانون ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے کیسے یہ قانون اس دیش کے لوگتنٹر کے خلاف ہے کیسے یہ قانون ایک چنی ہوئی سرکار کے خلاف ہے اور جس پرکار سے دروپتی کا چیر حرن راج سبح کے اندر دھرتراست کے سامنے ہوا تھا آج اس سبح کے اندر سمبیدھان کا چیر حرن ہو رہا ہے مانیور اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بھارت کا سمبیدھان ہے مانیور اور اس بھارت کے سمبیدھان کے تحت 69 سنسودن کے تحت دلی کی ویدھان سبہ ملی اور اس 69 سنسودن میں آرٹیکل 239.1 اکلا 6 سافت طور پر کہتا ہے کہ دلی کا منتری پرشت سرکار کا منتری پرشت دلی کی ویدھان سبہ کے پرتی اتر دائی ہوگا یہ سمبیدھان کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے مانیور یہ دیش کا سمبیدھان بھارت کا سمبیدھان بابا صاحب کا سمبیدھان کہہ رہا ہے مانیور اور آپ نے اس سمبیدھان میں سنسودن کر دیا بغیر کسی کونسٹیچوسنل ایمنٹ بل کے آپ ایک گیر قانونی گیر سمبیدھانی بل لہ کر آپ اس دیش کے سمبیدھان کو تار تار کر رہے ہیں آپ بھارت کی آتما کو تار تار کر رہے ہیں مانیور دلی کے دو کرون لوگوں نے ایک سرکار کو چنا میں آپ کے مادیم سے اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا اپرات کیا ہے آج آپ بتائیے ہمارے جلم کی کس جلم کی آپ کس اپرات کی سجا ہمیں دے رہے ہیں آج بتائیے اس سبا میں مانیور میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی بنمرتہ پور وقت آپ سے جب کیجریوال جی مکھے منطری بنے اسکولہ میں جاتے تھے مکڑی کے جالے لگے ہوتے تھے آج ان اسکولوں کے اندر ائر کنڈیسن کمرے دلی کے بچوں کے لئے بنایا کیا یہ ہمارا اپراد ہے مانیور دلی میں محلہ کلینک بنایا جہاں پر دو سو طرح کی جانت فری ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ فری ہوتا ہے لوگوں کا علاج فری ہوتا ہے کیا یہ ہمارا اپراد ہے مانیور کیجریوال سرکار نے محلاؤں کے لئے بس کی آترا فری کی بجرگوں کی پینسن دو گناہ کی ودھاؤں کی پینسن دو گناہ کی دیویانگوں کی پینسن دو گناہ کی گیس ٹیچر کی تنخواہ دو گناہ کی کیا یہ ہمارا اپراد ہے مانیور ہمارا اپراد کیا ہے ہندوستان کی پہلی سرکار جس نے دو سو یونٹ بجلی فری دینے کا کام کیا وہ سرکار ہے کیجریوال سرکار آج ڈلی کے سرکار کی تعریف سینکت راست مہا سنگ کے پورس مہا سچیو کوفی اننان جی نے کی ڈلی کے سکھا موڈل کی تعریف ڈلی کے موڈل کی تعریف امریکہ کے نیو جارک ٹائمز میں ہوئی منور لوگ پہلے کہتے تھے امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو آج امریکہ والا کہہ رہا ہے کیجری وال سے سیکھو ڈلی سرکار سے سیکھو عام آدمی پارٹی سے سیکھو ایسی سرکار یہ ہسی سر یہ ہسی یاد رکھئے گا سر ایسے ہستے جب اتیچار ہوتا ہے انیائے ہوتا ہے تو رامر ہستا ہے یہ رامر کی ہسی ہے یاد رکھئے گا مانیور انیائے ہوتا ہے اتیچار ہوتا ہے تو دریوں دھن ہستا ہے کوروں ہستے ہیں اتیچار اور انیائے ہوتا ہے تو نادر ہستا ہے بابر ہستا ہے گدہ فی ہستا ہے یہ ہسی یاد رکھئے گا مانیور یہ آج ایک لوگتانترک جن سے چنی ہوئی سرکار جس کو دو بار سرسٹ سیٹ 62 سیٹ ملی 90% سے زیادہ ایک پارٹی کو سیٹ ملتی ہے آپ اس کی سرکار کو ختم کر رہے ہیں اور میں بڑی بنمرتہ پورک پوچھنا چاہتا ہوں کم سے کم روی سنکر پرساد جی یہاں پر موجود ہیں پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی ڈلی کے پونڈ راج کی وقالت ڈوہزار اٹھان نوے کے گھوشنا پتر میں ڈوہزار تین کے گھوشنا پتر میں ڈوہزار آٹھ کے گھوشنا پتر میں ڈوہزار تیرہ کے گھوشنا پتر میں ڈوہزار پندرہ کے گھوشنا پتر میں آپ نے ہمیشہ ڈلی کو پونڈ راج بنانے کی وقالت کی لیکن کیونکہ اٹھان نوے سے لے کے آج تک تیس سال سے آپ چناؤ ہار رہے ہیں اور ڈلی میں کیجری وال سے دو بار آپ چناؤ ہار گئے اس کے کارل سے آپ ایک چنی ہوئی سرکار کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس سرکار کو سمات کرنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے بھوپیندر یادو جی بڑے سمجھدار وقتی ہیں کہہ رہے تھے راشت پتی سرو پری بتایا گیا راج جپال سرو پری بتایا گیا اپ راج جپال سرو پری کیوں نہیں بتایا جائے گا تو آج اس صدن میں تیہ کیجئے کہ موڈی سرکار مطلب کچھ نہیں پردھان منطری مطلب کچھ نہیں گری منطری مطلب کچھ نہیں جو کچھ ہوں گے دیش کے مہامہ ہم راست پتی ہوں گے تائے کیجئے اس صدن کے اندر مانوان بل پاس کیجئے پاس کیجئے بل کہ راست پتی دیش کو چلائیں گے آج بتائیے ڈلی میں آپ خریب ہجلی کی وجنا بند کریں گے لوگ کس کے پاس جائیں گے ال جی کے پاس کہ مکھے منطری کے پاس لوگوں نے بہت کس کو دیا ڈلی کی سرکار کو کیل جی کو آپ نے لکھ دیا گورنمنٹ منس ایل جی سرکار منس ایل جی دیش کے سپریم کورٹ کے سمویدھان پیٹھنے جس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہو سکتی اس عدالت نے کہا ماننے بار صاحب طور پر کہا تین ویسیوں کو چھوڑ کر باقی ستارے کے سارے ویسے ڈلی کے چونی ہوئی سرکار کے پاس ہوں گے آپ دیش کے سپریم کورٹ کے سمویدھان پیٹھ کو نہیں مانتے آپ بھارت کے سمویدھان کو نہیں مانتے آپ لوگتنتر کو نہیں مانتے آپ ایک چونی ہوئی سرکار کا آج گلہ گھوٹ رہے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ لوگتنتر ہے یہاں جنتہ مالک ہوتی ہے جنتہ جب چاہے جس کو عرض پہ پہنچا دے جنتہ جب چاہے جس کو فرس پہ پہنچا دے آپ جو یہ کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس اپرات کے لیے ڈلی کی جنتہ اور دیش کی جنتہ آپ کو معاف نہیں کرے گی آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مانیور ڈلی کے اندر کیجری وال سرکار کو کیوں برخاست کرنے کی یہ برخاست میں مانتا ہوں چناؤ کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا سرکار کو آپ نے ختم کر دیا آج کیوں کیا گیا یہ اس کے پیچھے سب سے بڑا کاران جب ڈلی میں کسان آئے اور ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے آپ نے نو اسٹیڈیم مانگا کیجری وال نے کہا ہم ایسا آڈر فیڑ کے پھاڑ کے پھیک دیں گے ہم اپنے اندر داتا کو جین میں نہیں ڈال سکتے اس ادھکار کو چھیننے کے لیے آپ یہ بل لے کر آئے ہیں دو سو یونٹ بجلی فری کی یوجنہ چھیننے کے لیے آپ نے بل لے کے آئے ہیں مانیور آج بولنے دیجئے ہمیں یہ لوگ بہت بول چکے تو بلی سرکار ہی ختم کر دیں مانیور مانیور دلی میں فری بجلی کی یوجنہ کو ختم کرنے کے لیے فری سکچا کی یوجنہ کو ختم کرنے کے لیے فری پانی کی یوجنہ کو ختم کرنے کے لیے محلہ تلینک کی یوجنہ کو ختم کرنے کے لیے دلی کی جنتہ کے addingکاروں کو چھیننے کے لیے یہ گیر سمویدھانی گیر لوگتانترک بل لائی گیا ہے اور اس کا ہم ورود کرتے ہیں یہ بل رد ہونا چاہیے واپس ہونا چاہیے یہ سمبیدھان اور لوگ تنتر کے ورود ہے اور اگر آپ کے اندر جراسی بھی آج ووٹ آپ جرور بہمت کے آدھار پر فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی آتما کی آوات پر بھی فیصلہ لینا چاہیے ادھر بیٹھے ہو یا ادھر بیٹھے ہو آتما کی آوات پر اگر پوچھو گے یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ایک بھی ماننے بار سدس اگر ان کا لائیڈ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرا ہوگے نا تو یہ بولیں گے گلت ہے گلت ہے